ایک سوال یہ آیا ہے کہ اسلاحی مجالس میں شرکت کے بعد نیکیوں میں آنگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر کچھ دنیا پر بعد وہ حالت باقی میں ہی بہتی کیا کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ شرکت بار بار کی جائے مثال کے طور پر ماہانہ حاضری کے بجائے ہر ہفتے کی حاضری بھی جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی سخت بیمار ہے تو اسے ٹیبلٹ اور دبا کی ضرورت بار بار پڑھ دیئے صبح میں بھی کھاؤ دوپہر میں بھی کھاؤ شام میں بھی کھاؤ بعض کو چاپ چاہ دفعہ بھی دے دیتے پھر جب طبیعت سمن لے لگتی ہے تو دبا کم کر دی گا دیئے پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی دکھا دے کہ سمن کرانے تو کھاؤ گھر بھائے اسی طریقے پر جو بیمار ہوتے ہیں کہ گنوحانی بیمار وہ شروع میں تو بہت پابندی اور اتہائی اہمیت کے ساتھ بار بار حاضری دیں بار بار حاضری دیں تاکہ نیکیوں کی وہ بات جس کو لکھا ہے انہوں نے نیکیوں میں جذوہ پیدا ہوتا ہے یہ جذوہ پیوست ہو جائے رانسک ہو جائے اچھی طرح مضبوط ہو جائے اور گناہوں سے نفرت اور قدورت پیدا ہونے میں اس کی مدد بار بار ملتی رہے جیسے کہ اپنی کو ٹیرلیٹ کھانے کے بعد بخار کم ہو جاتا ہے تین گھنٹے کے بعد پھر چار جاتا ہے یعنی کو کسی کو ایک دن کے بعد پھر آ جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا بولے گا دن میں تین دفعہ کھاؤ جب بار بار کھائے گا تبیہ سمن نہیں چھوڑے جائے اسی طریقے پر روحانی بیمار جب نیکیوں کی طرف جذبہ نہیں آتا تو اسے بار بار شرکت کرنی چاہیے بار بار شرکت کرنی چاہیے اور شرکت سے جیسے کہ خود دلکہ ہے جب نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوا کچھ دنوں میں ختم ہو رہا اس سے پہلے پہلے حاضر دیتے اس سے پہلے پہلے مجلس مشل کرتے رہے جب ایسا کرتا رہے گا تو وہ جذبہ مرنے نہیں پائے گا ذرا کمزور ہوتے ہی پھر مضبوط ہو جائے گا پھر ذرا کمزور ہو کر اور مضبوط ہوگا مضبوط ہوتے 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 ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کے اندر مضبوطی پورے طور پر پیدا ہو جائے گی نیکیوں کے کرنے کا جذبہ برائیوں سے بچنے کا جذبہ مستحقہ مدائے گا تو اس کے بعد اتنی ضرورت باقی نہیں دیں یہ ہے اس کا قریمہ